اوپننگ بلے باز آبد علی کی تاریخ ساز سنچری کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میٹ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم کر دی ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میٹ کے پانچ میں روز سری لنکا نے چھے وکٹوں کے نقصان پر تین سو آٹھ رنز بنانے کے بعد اننگز ڈیکلیئر کر دی میٹ کے پانچ میں روز سری لنکا کے دھننجیا ڈیسلوہ اور دلروان پریرہ نے اپنی نامکمل اننگز کا آغاز دو سو بیاسی رنز سے کیا اور سکور میں مزید چھبیس رنز کے اضافے کے بعد اننگز ڈیکلیئر کر دی سری لنکا کے دھننجیا ڈیسلوہ نے ایک سو دو اور دلروان پریرہ سولہ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے کپتان کرونہ رتنے نے انسٹھ اور اوشادہ فرنینڈوز نے چالیس رنز بنائے پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ نے دو دو جبکہ عثمان شنواری اور محمد عباس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستان نے اپنی اننگز شروع کی تو شان مسعود بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے تین رنز پر پہلی وکٹ گرنے کے بعد آبد علی کا ساتھ دینے کپتان عزر علی آئے اور دونوں کھلانیوں نے زمہ درانہ کھیل پیش کرتے ہوئے ستاسی رنز کی شراکت قائم کی از ہر چھتیس رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے آبد علی نے دوسرے انڈ سے امدہ بیٹنگ جاری رکھی اور ڈیبیو پر نصف سینچری مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ بابا رازم کے ہمراہ بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے راہ کی جانب گامزن میچ میں اچھی بیٹنگ پریکٹس کی پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے آبد نے بھرپور اعتماد کا ثبوت دیتے ہوئے ون ڈے پر ڈیبیو کے بعد اب پہلی ٹیسٹ اننگز میں بھی سینچری جڑکا نئی تاریخ رکم کر دی وہ ون ڈے اور ٹیسٹ ڈیبیو پر سینچری سکور کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے دوسری جانب بابا رازم بھی سینچری کی جانب گامزن ہیں دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ایک سو پچیس رنز کی شراکت قائم ہو چکی ہے لیکن اس ٹیسٹ میچ کا ڈراہ ہونا یقینی ہے لیکن آبد علی نے کرکٹ کی ایک سو بیالی سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ اور ون ڈے ڈیبیوز میں سینچریز کر کے نیا وڈیکارڈ بنا دیا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چینل زاہد ٹیک کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ